تاری جمیل صاحب نے کل لنبی داستان بتایا ہم پوری زندگی کی داستان سننے تے تبدیلی کی تو جب انہوں نے چینج ہو گئے چینج کس طرح وہ بھی ایک پوری کہانی تھی تو تاری جمیل صاحب بتا دیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ جب اس کا مجھے فون آیا جمعا اور اس نے کہا مہران صاحب معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس اپنی ماں کو دوا دینے کے لیے سو روپے نہیں ہے گھر پاس سو روپے نہیں ہے میرے پاس پانی کا بیل بجلی کا بیل بھرنے کے پیسے نہیں ہے یہ اس طرح کا معاملہ چلتا رہا کچھ دنوں میں ایک بہت ہی مشہور برینڈ کی طرف سے آج سے سولہ سال پہلے کی بات ہے انہی دنوں میں ایک مشہور اور معروف برینڈ کی طرف سے ان کو ایک گانہ کرنے کی آفر آئی اور اس کے عیوز ان کو چار کروڑ روپے کی آفر آج سے سولہ سال پہلے کے چار کروڑ روپے ہیں مطلب سولہ کروڑ کی ویلی ہوگی اس وقت تو اور وہ معاملہ یہ تھا اس برینڈ کو اپروچ اس لیے کیا تھا کہ ایک بہت ہی کوئی ایک فیمس ریناؤن موڈل تھی لبنان میں وہ ایک گانہ شوٹ ہونا تھا شاید ان موڈل کا نام لبنا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اگر گانہ کروں گی تو میں یہ وائٹل سائنز والا لڑکا ہے جنے جنشے میں اس کے ساتھ کروں تو آپ ان کو سائن کروڑا ہے وہ بھی سنگر تھی وہ موڈل تھی موڈل تھی انہوں نے اپروچ کیا اس برینڈ نے جنید بھائی کو یہ میں سب تاری جمیل صاحب کی زوانی بتا رہا ہوں اور انہوں نے جنید جنشے صاحب نے وہ سائن کر لیا اب وہ سنگنگ وغیرہ سب چھوڑ کے اس طرف آ چکے ہیں جاڑی رکھ چکے ہیں گھر کے آلات بڑے خراب ہیں اور انہوں نے وہ سائن کر لیا سائن اور کسی کو نہیں بتایا کہ میں نہیں سب کر چکا ہوں تاری جمیل صاحب سمیت کسی کر لیا تو ہمائیو بھائی بتائیں گے کہ ان لوگوں علمت تھا کتنا دھر ہی بہرحال وہ سب کر کے یہ لبنان چلے گئے وہاں پر جا کر اگلے دن گانے کی کاشوٹ تھا تو وہاں جا کے انہوں نے شیف بھی کروا لیا سب گھاڑی بھاڑی سب ختم کروا کے رات کو جب اپنے ہوتیل میں وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں تو وہاں سب کہتے ہیں جنہوں نے مجھے بعد میں کہا کہ اس وقت مجھے نا بس کچھ عجیب سے خیال آتانا شروع ہے وہ خیال آتا اور بڑھنا شروع ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں میں نے نہ کسی سے کچھ پوچھا نہ میں نے کسی کو کچھ بتایا میں نے اپنا سامان سمیٹا میں ہوتل سے نکلا ائرپورٹ گیا دوبائی کی فلائٹ سیرکنڈ ہوتی ہے پہلی فلائٹ جو دوبائی کی تھی وہ واپس لی اور دوبائی سے واپس کرا کیا سب چھوڑ سائے اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جس نے بتایا تھا کہ جنید نے یہ سب کر ڈالا ہے اس نے شیح پیپ کروالی اس نے موجہ بتایا سلمان عزم صاحب کا نام کہ بھائی یہ ایسا ہو گیا واپس آگئے ہیں تو مولانا صاحب کہتے ہیں میں بڑا مختصر کر کے بتا رہا ہوں مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو خون کیا کہ میں تاریخ جمیل بات کر رہا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میں آپ سے کس مو سے بات کروں تو مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے مذاب میں کہا اللہ نے جو مو دیا اسی سے بات کروں اور کس مو سے بات کروں تو کہنے لگے کہ ہمارا رائی ونڈ میں اجتماع تھا تو میں نے جنے سے کہا تم کل وہاں پر آؤ تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں کل آتا ہوں مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس انداز اس نے کہا کہ میں کل آتا ہوں میں سمجھ دیا کہ اس نے آنا وانا نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے تو میں نے سلمان سے یہ کہا کہ تم اس کی اور اپنی دونوں کی ٹکٹس بک کراؤ اور پھر اس کو لے کر کل آؤ میرے پاس رائے میں یہ ہوا کہ فلائٹ سے کچھ گھنٹوں پہلے انہوں نے جلید بھائی نے مولانا صاحب کو فون کیا کہ مولانا صاحب مجھے تو فلائٹ ہی نہیں مل رہی تو میں کیسے آؤں فلائٹ میں سیٹس ہی آنے گئے تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہاں ہاں مجھے پتا ہے سیٹس نہیں تو میں نے تمہاری اور سلمان کی ٹکٹ کروا لیا تو سیٹس ہیں یہ تمہارا پیانر آ جائے پھر انہوں نے خود مولانا صاحب کو بتایا کہ اصل باتی تھی کہ سیٹس ہوتی لیکن میں آپ سے کس مجھے دھمنا کروں لوگ مزاق اڑائیں گے لوگ تانے ماریں گے بہرحال پھر وہ اس ٹکٹ سے آئے اور مولانا صاحب وہ اسی حولیے میں آئے اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے کم میں بٹھایا رہا ہے اور میں نے کہا کہ اب تم نے اگلے کچھ دو تین دنوں تک یہاں سے باہر نہیں نکلنا ہے ملانا لوگ تانے ہی ہو کہتے ہیں بس وہاں پر ہماری کچھ بات سیت ہوئی اور اس کے بعد جب وہ جللہ کے بندے ہیں اس کے بعد جب بس اس راستے میں واپس آئے then he never looked back